بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مدسر حسین نیٹورک ایڈمیسٹریٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ اف ڈیزائن اور انیلیسیس کے پی کے چیمبر اف کامرس اور انڈرسٹری جی تی روڈ ہنشنگری پیشاور آج جو ٹوپک نمبر فیفت ہے وین ورڈ اپلیکیشن میں وہ ہم ڈسکس کریں گے کوپی پیسٹ کٹ ہائپر لنک کنٹرول ڈی یعنی کہ فانڈ کو اور اس کے علاوہ آپ میٹرک ایگزام دے چکے ہیں جس میں پانی کا فارمولا ایش ٹو اور ہائیڈروجن کا فارمولا ایش ٹو شاید میں غلط تو نہیں بول رہا ٹھیک ہے یہ جس طرح بھی آپ کے پیپر میں ٹائپ ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کمپوز ہونا یعنی کہ جو پیپر پوششن پیپر آپ لوگ کے سامنے آیا تھا تو وہ ٹائپ ہو کے آیا تھا نا جی کمپیوٹرائز اس کی پرنٹنگ نکلے تھی تو اس کو کس طرح کمپوز کیا جاتا ہے بیسیکلی آپ وین ورڈ میں کمپوزیشن آف دا ٹیکسٹ یا کمپوزیشن آف دا ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹ کی کمپوزیشن کرنا سیکھیں گے ٹیک ہے یہ جو بکس جو ٹائپ ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کمپوز ہوتی ہیں ٹیک ہے اس میں الائمنٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اس میں فونڈ کا خیال رکھا جاتا ہے اس میں فونڈ کے سٹائل کا خیال رکھا جاتا ہے ٹیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگ وین ورڈ میں آپ لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس میں آپ لوگ وین ورڈ کے ساتھ ساتھ کے وین ورڈ کے ڈاکومنٹ کو آپ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یعنی کہ ایکرو بیٹ ریڈر کے فارمیٹ میں کس طرح لے کے جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ لوگ اس میں سیکھیں گے ٹیک ہے اب سب سے پہلے ہم کچھ کرتے ہیں کاپی پیسٹ کی حوالے سے یہ وین ورڈ میں نے اوپن کیا ٹھیک ہے جی وین ورڈ میں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لفظ لکھتا ہوں پاکستان میں نے ورڈ ٹائپ کیا پاکستان میں اس کو یہ دیکھیں یہ جو جو بلنکنگ کر رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں کرسر بولتے ہیں اور یہ جو ماؤس کی مومنٹس جو یہ جو پوائنٹر ہل رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پوائنٹر بولتے ہیں میں پوائنٹر یہاں پہ لے گیاتا ہوں اور یہ کلک کرتا ہوں شہادت کی انگلی والی کلک کرتا ہوں اور اس کے اوپر ڈریک کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں سیلیکشن کیا کہتے ہیں سیلیکشن میں اب کنٹرول سی کا بٹن پریس کروں گا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کاپی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اسی لائن میں کسی اور جگہ پہ اس کو پیسٹ کر دوں تو کنٹرول بی کا بٹن پریس کر دوں گا تو وہ پیسٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پیسٹ ہو جائے گا یہ کلیر ہو گیا کاپی پیسٹ تو یہاں پہ کلیر ہو کلیر ہو گیا اچھا جی اب ہم آتے ہیں کنٹرول ڈی اور ایس ٹو ایس او فور یا ایس ٹو کے جانب اس کو کہتے ہیں سبسکرپ اور سوپر سکرپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو اس شارٹ کٹ کی لکھو آئی تھی جس کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ ہوتا ہے کہ کرسر کمز ٹو میڈ آف ڈا کریکٹر میڈ آف ڈا لائن ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں واتر لکھ دیا میں نے میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو تب بھی جو کرسر کی پوزیشن ہے وہ میڈ آف ڈا پیج ہے میں کنٹرول کیوں کا بٹن پریس کروں گا تو لیفٹ آلائن میں پہنچ جائے گا میں دوبارہ کنٹرول ای کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں پیلیگراف کی اوپر جو یلوش کلر کا شیڈ بنا ہوا ہے یہ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ ابھی آپ پیج کے میڈ میں ہیں لیکن میں کنٹرول کیوں کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں وہ یلوش کلر یہاں سے ہائلائٹ ان ہائلائٹ ہو گئے کہاں پہ آگیا ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کو کہتے ہیں کہ لیفٹ انٹینٹ پہ انٹینٹ آئی این ڈی این ٹی ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے رائٹ انٹینٹ کنٹرول آر کا بٹن پریس کریں گے تو وہ رائٹ انٹینٹ پہ چلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں سے رائٹنگ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بات کلیر ہو گئی جی اچھا جی ابھی ہم ہیں لیفٹ انٹینٹ پہ ٹھیک ہے جی میں نے لکھا ایچ ٹو او تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں او کو میں نے کیپٹل کار دیا ٹھیک ہے جی لیکن پانی کا فارمولا میں نے لکھنا ہے ایچ ٹو او اب میں کیا کروں گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کرسر ہے اس ٹو کے اوپر لا کے اس کو شفٹ کا بٹن پریس کر کے اور ہم نے ٹو کو سلیک کرنا ہے اور کرسر کی پوزیشن ٹو کے جس سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ ہے تو ہم کی بورڈ پہ لیفٹ سائٹ کا جو ایرو کی ہے اس کی مدد سے ایک کی پریس کر دیں گے ٹھیک ہے جی لیفٹ ایرو کی کو پریس کر دیں گے شفٹ کا بٹن آپ نے پریس رکھنا ہے اور لیفٹ ایرو کی کا ایک ٹک دے دینا ہے یا اس کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹو کیا ہو گیا سیلیکٹ ہو گیا اب آپ نے کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کرنا ہے کون سا بٹن پریس کرنا ہے کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کریں گے تو فونٹ کی اپشن جو ہیں وہ آپ کے پاس سامنے آ جائیں گے ان چیزوں کو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں آتے ہیں ایف ایکس کی جانب کس کے جانب ایف ایکس کی جانب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹرائک تھرو یہ دیکھیں یہاں پہ پریویو بھی نظر آئے گا اور سبسکرپ ہے کیونکہ ہم نے فارمولا لکھنا ہے ایش ٹو او اور ٹو کو ہم نے ایچ کے نیچے لے کے آنا ہے تو ہم اس کو سبسکرپ کریں گے کہ لائن کے نیچے لکھو جس کے لیچے لکھو لائن کے نیچے اور اس کے بعد اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو یہ کیا ہو گیا ایش ٹو او تو پیپر کوشن پیپر میں ایش ٹو او اس طرح لکھا جاتا ہے اور جو ہائیڈروجن کا فارمولا ہے ایش ٹو یعنی کہ اب ہم نے ٹو کو اوپر لکھنا ہے جیسے ٹو کا سکوئر ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلی وہ کر لیتے ہیں ٹو کا سکوئر ٹھیک ہے جی تو میں نے اس والے ٹو کو اوپر لینے ہیں اسی طرح میں نے سلیکٹ کیا کنٹرول ڈ کا بٹن پریس کیا سپر سکرپ کر دیا ٹھیک ہے اور اوکے کا بٹن پریس کیا تو یہ آپ کے پاس ٹو کا سکوئر ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں سبسکرپ اور سپر سکرپ یہاں تک یہ بات کلیر ہو گئی ٹھیک ہے جی اچھا جی اب اسی کا جو مزید پورشن ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کنٹرول ڈ میں کام کرنا ہے فون کے ساتھ سب سے پہلے یہ وارٹر کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں جو وارٹر لکھا ہوا ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا کنٹرول ڈ کا بٹن پریس کیا کون سا بٹن پریس کیا سمپل سا یہ لکھ دیتا ہوں now i press d now i press ctrl c t r l and d ctrl plus d plus تو ہم پریس نہیں کریں گے البتہ کہنے میں ہم کہتے ہیں کہ ctrl plus d ctrl d کا بٹن پریس کریں گے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے ڈیڈ کیا اور وارٹر کو سلیکٹ کیا اور ctrl d کا بٹن پریس کیا کہتا ہے فون فون کا کیا سٹائل ہو ٹھیک ہے اس کی باڈی کیا سٹائل ہو پری ویو میں آپ لوگ دیکھتے جائیں مختلف قسم کے جس کو رسم الخط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رسم الخط فون ٹھیک ہے سٹائل کیا ہو ریگولر ہو italic ہو italic mean ترچہ bold mean موٹا bold italic ترچہ اور موٹا اس کا size کیا ہو کتنا size ہو ٹھیک ہے آپ اس کو بھی آپ اس کو کر دیں اچھا فون کا color کیا ہو فون کا color کوئی بھی دے دیں underline ہو یا نہ ہو آپ کی اپنی مرضی composition آپ پر depend کرتا ہے underline کا کوئی color بھی ہو آپ کر دیں کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کر دیں okay کا button پرس کر دیں تو اس کو کہتے ہیں control d یعنی فون کے ساتھ کھیلنا اب control d نہ بھی پرس کریں تو یہ دیکھیں فون کی options ہیں home میں فون کی options ہیں clear ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں فون کے ساتھ رد و بدل رسم الخط کو رد و بدل کر سکتے ہیں تو dear students یہ تھا topic home option control d جس میں ہم h2 so 4 یا h2o 2 کا square copy paste cut سب کچھ جس میں آپ کے پاس include آجاتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ